جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کے حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہو اس کو غیر شریق قرار دے چکی ہے اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے اور آج اسی ایکٹ کے قریب قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کا وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی عربوں ایکٹ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے ہندوستان مسلمان کے جائدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے عقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجوڑا جائے کہ ہم پاکستان اسلامی جمہوری ہے پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں اللہ کی دین کے ساتھ کیا مزاق کر رہے ہیں مبارک سالی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیئے بالاخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کے اصلاح کرنی پڑی اسی طریقے سے شادی بیعہ کے معاملات دوسری نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن سنت کے احکامات کے خلاف ہیں میں نے اپنی آئلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے میں نے اللہ کے حکم تحت کرنا ہے میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جاب دے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شریف فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن سنت کے پر تابع پہ کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن سنت کے تابع فیصلے دے گی ایسے فیصلے ہم تصفیم نہیں کر سکتے ہم اس کے خلاف جائیں گے دوبارہ کورٹ پر اپنے مقدمہ لے کر ہم جائیں گے ہم جمہوری لوگ ہیں میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سر بلند کریں گے اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافع قرار دینا کسی ملہج کا کردار ہو سکتا ہے کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارہانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے ہم عوام کے کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلوار نہ کر سکے چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں چاہے وہ ہمارے حکبران ہوں یا چاہے وہ ہماری عدالت ہوں سکھر اور کشاور عوامی اسمبلی کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اور عزیز اٹھائیس نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی موسیقی موسیقی